یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو بالصبر والصلاة مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ ان اللہ معا صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پارے کے ابتدا میں تبدیل یہ قبلہ کا حکم ہے پھر نعمت کے تمام کرنے کا ولی اتمہ علیکم نعمتی اور پھر ذکر اور شکر کا حکم ہے نعمت کے ملنے پر انسان کے لیے ذکر اور شکر ضروری ہے اور ذکر اور شکر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر ضروری ہے اور اللہ کی مدد ضروری ہے تو اس لیے کیا فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو یعنی جب تم اپنی ذمہ داری نبھانے لگو گے اس نعمت کا اعلان کرو گے اظہار کرو گے اس کو عام کرو گے تو لازمان راستے میں مشکلات آئیں گی اور جب مشکلات آئیں گی تو پھر عموماً دو راستے ہوتے ہیں نمبر ایک یہ کہ انسان اس مشکل کا مقابلہ کرے اس کے مقابلے میں جم جائے استقامت اختیار کرے اور نمبر دو پیچھے پلٹ جائیں واپس پلٹ جائیں اب آپ دیکھئے کہ واپسی کا راستہ اگرچہ آسان ہے لیکن انجام بڑا خطرناک ہے یعنی اگر انسان دین کا راستہ چھوڑتا ہے یا دین کو لوگوں تک پہنچانے کا یا امت وسط کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا جب کام انسان شروع کرتا ہے تو اس میں انسان کو مشکل تو ضرور ہوتی بہت سی مخالفتیں سامنے آتی ہیں اب آفیت کا گوشہ کیا ہے کہ وہ پیچھے پلٹ جائیں کام چھوڑ دے لیکن اس کا انجام تو خطرناک ہے اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے ایک عہدہ دے رہا ہے ایک مقام دے رہا ہے ایک انام دے رہا ہے اور آپ اس کو پھیک کے جا رہے ہیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھئے کہ مثلاً اگر فوج میں کسی شخص کی ترقی ہوئی اور وہ جرنیل بن گیا تو جرنیل بننا کیا ہے ایک مقام ملنا نا لیکن ساتھ ہی کیا ہے ذمہ داری میں اضافہ اب اگر یہ جرنیل یہ سوچے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی یعنی ویسے میں جرنیل رہوں گا شوق سے اس عہدے کو قبول کروں گا لیکن اگر کہیں کوئی جنگ کا خطرہ ہوا تو میں ریزائن کر جاؤں گا اور چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے کیا روئیہ اختیار کر رہا ہے ایسے موقع پر اس شخص کو جسے دنیا میں اتنا بڑا عہدہ ملا اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ باگ جائے چھوڑ جائے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں وہ جم جائے جم جانے میں دو مشکلات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو وقتی تکلیف ہے اسو ہے اس میں اپنی جان بھی رسک پر ہے اور اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور انجام کے اعتبار سے مشکل بھی ہو سکتا ہے رسکی کام ہے نا اور دوسرا راستہ کیا ہے دوسری آپشن کیا ہے کہ وہ جنگ جیت جائے اور بہادری کے جوہر دکھائے اور پھر وہ ایک تمغہ حاصل کریں تو اب آپ دیکھئے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں نا اس کے لئے وہ ہے تو رسک پر لیکن دونوں آپشنز میں سے ایک آپشن اس کے لئے لازم ہے اب آپ دیکھئے کہ اسی طرح امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی موقع دیتا ہے کوئی چانس دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے پیغام کو لوگوں تک لے جائیں تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ایک ہے کامیابی کا راستہ کہ آپ سکسیسفل ہوں جو آپ کرنے جانے اچیو کر لیں دوسرا یہ کہ آپ وقتی طور پر کامیاب نہ ہوں نقصان اٹھائیں حتیٰ کہ آپ کی جان بھی جائے جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اب یہ راستہ جو ہے کہ آپ کامیاب ہوں وقتی طور پر اگر یہ نہ حاصل ہو اور اس کی بجائے دنیا میں بظاہر ناکامی ہو جائے دوسرا راستہ آپ کو دیکھنا پڑے کہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ نے اپنی جان بھی کھو دی تو بظاہر وہ ناکامی لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کیلئے بنائی ہے ہمیں امتحان کے لئے بھیجا ہے آرام کے لئے انام کے لئے یہاں نہیں بھیجا یعنی یہاں ہمیں اللہ نے آرام اور انام کے لئے نہیں بھیجا پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی ہماری بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں درست نظریہ ہی نہیں رکھتے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں ہم سب نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں دنیا میں اگر سہر نہ بھی سمجھے تو بھی ذمہ داری کا حساس بہت کم ہے وہ رہنے کے لئے آئے ہیں جتنا رہنا ہے اب آگے ہیں تو رہ لیتے ہیں رہ رہے ہیں اور لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں اب بس اپنی ذات کے لئے رہ رہے ہیں جی رہے ہیں اور کس چیز کی ہم سٹرگل کرتے ہیں کس کے لئے سٹرائیو کرتے رہتے ہیں دنیاوی سکسس کے لئے دنیاوی کامیابی کے لئے کہ ہمیں کچھ ملتا رہے انعام ملتا رہے یہاں ہمارا سٹیٹس بڑھتا رہے یا مال بڑھتا رہے یا کچھ بھی بڑھتا رہے رہ رہے ہیں اس لئے کہ آگے اس دنیا میں اس لئے رہنا ہے رہ رہے ہیں رہنے کا مقصد کیا ہے کامیابیاں کونسی دنیا کی لیکن وہ جو ذمہ داری ہے اور جو امتحان ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے وہ ہم سمجھتے نہیں تو چونکہ اللہ نے دنیا رکھی امتحان کے لئے اور جہاں امتحان ہے اس کے لئے پھر اللہ تعالی ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈالتا ہے ہمارے رستے میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں چاہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں دونوں طرح آتی ہیں اور ان رکاوٹوں کے ذکر آگلی آیات میں تفصیل سے آ رہا ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ کب آتی ہے یا دوسرے لفظ میں کہیے کہ زیادہ رکاوٹیں کب آتی ہیں جب انسان دوسروں کے لئے جینے لگتا ہے دین کی خدمت کرتا ہے دین کے پیغام کو عام کرنے لگتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کے لئے جی رہے ہیں تو رکاوٹیں نہیں جب بھی ہیں لیکن رکاوٹوں میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے مشکلات میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ دین کے رستے پہ چلتے ہیں مثلا آپ دیکھئے کل بھی بات ہوئی تھی کہ بعض وقت ہم ایک مجلس میں ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ہم پہ یہ الغار کر دیتے ہیں مشکل ہے ایک حقیقت ہے بالکل صحیح فرمائے انہوں نے آپ دیکھئے کہ جب ہم دین کی تبلیغ نہیں بھی کرتے یا دین کی طرف نہیں بھی تھے تو بھی مشکلات ہوتی نا زندگی میں کہ نہیں تھی نویت مختلف تھی کیونکہ زندگی ہے جو ٹیسٹ مشکلات سے بغیر کوئی خالی نہیں لیکن جو شخص بامقصد زندگی گزارتا ہے اور خاص طور پر اس کی زندگی کا مقصد جب یہ بن جاتا ہے کہ وہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچائے تو لازمان مشکلات میں کئی گناہ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اب جو ہی مشکل آئی تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ فوراں اس کو چھوڑ دیں اور جو بھی قریب بھی عزیز دوست رشتے دار ہمارے پیارے ہیں وہ سب ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں یہ کام چھوڑ دو کیوں مشکلات میں پڑتے ہو اسے چھوڑو خام خواہ اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے طبیعت بھی خراب رہتی ہے تمہاری عورت اب اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں کسی کو کہتے ہیں اس جوانی میں اور کسی کو کہتے ہیں اس بڑھاپے میں اب یہ ہے کہ انسان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اندرونی ہمارا نفس بھی ترکاور ڈالتا ہے سب سے پہلے ہم خود بھی نہیں جاتے ہوتے پھر ہمارے بچے شوہر پھر ہمارے عزیز دوست رشتدار پھر شیطان کے وسوسے پھر سوشل پریشر پیئر پریشر سوشل پریشر یہ ساری چیزیں کیا ہیں وکاوٹے ہیں نا اور خصوصا جب آپ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کریں کسی کو آپ روکیں کہ یہ کام نہ کرو پھر آپ دیکھیں کہ فوراں کیا ہوگا نصیحت اور تنقید انسانی نفس پر بہت بھاری ہے نصیحت اور تنقید انسانی نفس پر بہت بھاری خواہ وہ آپ اپنے بچے کو کریں خواہ وہ اپنے دوست کو کریں خواہ وہ آپ کسی رشتدار کو کریں کسی اجنبی کو کریں یا اپنے شاگرد کو کریں کسی کو بھی کریں گے تو وہ اس پر بہت بھاری ہوتی ہے تو یہ کیا صویرے صویرے روز ڈانٹ شروع ہو جاتی ہے وہ نصیحت کو ڈانٹ کا لفظ دے دیا جاتا ہے پھر وہ ڈانٹی ہیں حالانکہ وہ نصیحت ہوتی ہے تو وہ کس لئے نصیحت کا لفظ ڈانٹ بن گیا نفس کو اچھا نہیں لگتا ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں جی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے جو خرابی ہمیں رہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں تو اس میں پھر انسان کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ محبت بری نظریں اجنبی ہونے لگتی ہیں وہ جو آپ کے پیارے ہیں وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں کھچنے لگتے ہیں پیچھے پیچھے باتیں بنانے لگتے ہیں بعض کو سامنے بھی نہیں چوکتے اور حتی کہ یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ پھر وہ میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں جیسے جنگ بدر میں ہوا اور اپنے ہی ایک دوسری کی جان لینے لگتے ہیں یعنی اس چیز کی جو ایکسٹریم کا لیول ہے وہ ہم اس کشم کشم دیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان تھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے پر لوگوں کو اللہ کی طرح بلانے پر کتنی شدید مشکلات آئیں تھوڑا سا میں آگے ذکر بھی کروں گی تو اس لیے یہاں پر یہ آیت آئی کہ اے اہل ایمان نعمت تو تمہیں مل گئی شکر تو تمہیں کرنا ہے لیکن جب عملی شکر کرو گے ذمہ داری نبھانے لگو گے تو مشکلات آئیں گی مشکلات میں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے کیا کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ یہاں پھر صبر کیا ہوگا یہاں صبر استقامت کے معنی میں ہوگا کہ انسان جمع رہے کہ یا اللہ تم مجھے جمع کر رکھ اور کسی قسم کا شکوہ نہ کرے اور کوئی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالے اپنے جذبات پر قابو رکھے جب لوگ آپ کو برا بلا کہنے لگیں تو پلٹ کے آپ انہیں برا بلا نہ کہنے لگیں جب لوگ آپ کو نقصان دیں تو پلٹ کے آپ کو نقصان نہیں انہیں دینا آپ کو ان کے برے رویے کے مقابلے میں ایک امدہ نمونہ پیش کرنا ہے تب ہی آپ میسیج کنوے کر سکتے ورنہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگے وہ پلٹ کے آپ پہ کوئی جواب دیتا اور آپ اس سے بڑا جواب اس کو تو لڑائی وہاں شروع ہو جائے تو پھر تو سارا موقع گیا اب آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے لیکن آپ اس سے خموش ہو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کو جواب آتا ہوتا ہے آپ کیوں چپ ہوتے ہیں یہ چپ کرنا کیا ہوتا ہے اس وقت یہی صبر ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں کیسا موتوڑ جواب دوں لیکن اس وقت ولی رب کا فصبر اپنے رب کی خاطر صبر کروں گے زبان سے کوئی ایسی لفظ نہیں نکال لیں تو یہ صبر ہے یہاں پر اور والصلاة نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کوئی مشکل پیش آتی نماز کی طرف دھوڑتے لپکتے ان جسے جا کے کوئی اللہ سے لپٹ جاتا کہ یا اللہ بس سارے یہ الگ ہو گئے سارے اجنبی ہو گئے اب تو نہ میرا ساتھ چھوڑ تیری مدد چاہیے انسان گھٹتا ہے سسکتا ہے روتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ تسلی کیا دیتے ہیں ان اللہ ما سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ ان کی مدد ضرور کرے گا ساتھ کا کیا مطلب ہے یعنی وہ ضرور مدد کرے گا اگر ابھی تم مشکل میں ہو تو یہ مشکل ایک وقت آسان بھی ہوگی اب اس سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے اس راستے کی کامیابی کے لیے دو ہتھیار لازم ہیں ایک طرف صبر اور ایک طرف نماز یعنی استقامت اور نیگٹیو ریاکشن سے خود کو بچانا اپنے جذبات پر قابو رکھنا حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آ جائے اس کشم کش میں کہ انسان کو جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی نہ چکے یعنی اور تو کیا جان بچانے کے لیے بھی تم یہ راستہ نہیں چھوڑو جان بھی دینی پڑے تو دو اگر جان بھی دے دی تم نے تو بھی سمجھو کہ حق ادانہ ہوا کیوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادانہ ہوا اور جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرے نہیں مارے تو ہیں لِمَنْ يُقْتَلُو مارے تو گئے ہیں مر گئے ہیں لیکن ان پر مردہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا کیونکہ موت کا لفظ چاہتا ہے وہ ایک مایوس کرنے والا لفظ ہے ایک تکلیف دے لفظ ہے تو یہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ایسے لوگ مر کے ختم نہیں ہوتے زلیل و رسوہ نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں بَلْ أَحْيَاُن وہ تو زندہ ہیں اور یہاں زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے کونسی زندگی ہے برزخ کی زندگی بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے اور پھر وہ ان سے جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کمیونکیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سننے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کو سنا دیں جا کے حالانکہ آپ بھی اتنے ہی اقدار ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے جتنے وہ شہید ہو کے کر سکتے ہیں آپ کا بھی رب اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ان کا ہے لیکن یہاں سے شیطان انسان کو ایسے رستوں پہ لے جاتا ہے جس سے بعض وقت شرک ہو جاتا ہے تو یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے اور برزخ کی زندگی کیسی زندگی ہے فرمایا اللہ کہ اللہ تشور لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کس طرح کس حال میں کیسے زندگی ان کا کچھ حال تو ہمیں حادیث سے پتا چلتا ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں ویسے تو سب کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں دنیا میں کوئی نہیں بھٹکتی ہیں در و در یہ جو ہم کہتے ہیں نا روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے اور یہ کہ ہر جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں کوئی دلیل نہیں وہ کہنی ہیں ایک سال تک آتی رہتی ہیں یہ کہنی ہیں کہ بعض کہتے ہیں جتنے سال زندہ رہے اتنے سال وہ پھر زمین پہ رہتی ہیں یہ سب منگڑت باتیں ہیں کس نے دیکھی روح آتی سب روحیں ایک خاص مقام پہ چلی جاتی ہیں نیک روحیں ایک جگہ ہیں اور بری روحیں ایک جگہ ہیں اور شہداء کی روحیں جنت میں ہیں اس کے لئے قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے بَلْ أَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ان کو بقاعدہ رزق بھی ملتا ہے یعنی شہیدوں کو فَرِحِينَ وہ خوش ہوتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهُ اپنے فضل سے جو انہیں عطا کرتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمِيَلْحَقُوبِهِمْ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے من خلفہم جو ان کے پیچھے ابھی دنیا میں اللَّهَ خُوفُنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ انہیں غمگین ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ بھی اسی رستے پہ چلے تو وہ بھی ہمارے سے آمیلیں گے یہیں پہنچیں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنَعْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ شہیدوں کی روحیں تو جنت میں اللہ کی نعمت واقع خوش ہوتی ہیں وَفَضْلٍ اور اللہ کے فضل سے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بشک اللہ مومنوں کا عجر زائے نہیں کرتا وَن سِکسٹی نائن سورة علی امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبس پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں ان کے لئے عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں کندیل کس کو کہتے ہیں شنڈلیر جیسے ہوتا ہے یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں پھر ان کندیلوں میں باپس آ جاتی یعنی ان کا مقام وہ ہے اور اسی طرح جو نیک لوگوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو جب ایک کے بعد ایک فوت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں چاہے وہ فلان کہا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا یہاں پھر وہ اداس ہوتے ہیں چاہے وہ فلان ادھر چلا گیا تو موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام صرف اس سنس میں کہ انسان یہاں دنیا میں نہیں رہتا ورنہ مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے حقیقت میں ٹھیک ہے وہ ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ان کو ایک دوسری زندگی مل جاتی یعنی موت ایک فیز ہے زندہ تھے پھر کیا ہوا اس مرحلے سے گزرے موت کے پھر ایک اور زندگی مل گئی ان کو کنتم امواتن فا احیاکم اسی لئے بعض لوگ یہ احیاکم سے مراد برزخ کی زندگی لیتے ہیں ٹھیک ہے انتقال کا لس بھی اسی لئے استعمال ہوتا ہے یعنی منتقل ہو گئے مائگریٹ کر گئے یہاں سے وہاں تو شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اب یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے ہر انسان کو مرنے سے در لگتا ہے لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کروں اور وہ دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو خواہ وہ بستر پر بھی مرے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے کیونکہ تعالی بیلم جو ہے وہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے اور اس لئے وہ حدیث میں آتا ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ احادیث رب زدنی علمہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اگر احادیث وہاں سے دوبارہ دیکھ کر لکھنی ہو ریفرنس اپنا کمپلیٹ کرنا ہوتا تو بات یہ ہے کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو یہ کس معنی میں ہے کہ وہ بھی اسی کافلے کا مسافر ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو خود ہی نہ بتاؤ کہ پیغام ہے کیا تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ خود جاننا سیکھنا معلوم کرنا اور جب آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ گویا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام شروع کر چکے ہیں یعنی وہ جو ذمہ داری ہے نا ہم پر کہ ہم دوسروں کو بتائیں اس کا آغاز ایک طرح سے کب سے ہو جاتا ہے جب آپ سیکھنے کا عمل شروع کر لیتے ہیں جب آپ خود لینے والے ہو جاتے ہیں اس ورسے کو آپ لے لیتے ہیں اون کرتے ہیں پھر آپ اس کو دینے والے بنتے ہیں تو اسی لیے پھر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے اگر اس کی اس راستے میں موت آ جائے تو پھر وہ شہید شمار ہوتا ہے خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو زندہ کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ایسا شخص اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں کیوں دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے آپ دیکھیں امام بخاری ہیں اور بڑے بڑے امام مسلم ہیں اور اسی طرح بہت سارے علم والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نام زندہ ہیں ان کا علم بھی زندہ ہے امت وسط کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی دراصل کون سی ذمہ داری ہے انبیاء والی ذمہ داری ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو یعنی حق کی گواہی دو اور اگر وہ نہ مانے تو پھر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں تو پھر ان کے خلاف گواہی جائے گی یعنی دنیا میں ان کے سامنے حق کو واضح کرنا ہے اور قیامت کے دن پھر ان کے جو نہ ماننے والے ہوں ان کے خلاف گواہی دینی کیونکہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا نا حساب ہوگا اس کا ایک بات میں سوچتی ہوں جب کبھی میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں تو میں اس لحاظ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے لیکن ہماری ماں ہمارے خاندان ہمارے سکول ہمارے مدر سے کوئی بھی نہیں بتاتے یہ ذمہ داری کیوں نہیں بتا یعنی جب بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور اس وقت تک باقی کام قبول نہیں جب تک کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر نہ ہو کیونکہ امت مسلمہ کا تو وجود کا مقصد یہ ہے لِتَكُونُ شَهَدَاءَ الْنَاسِ تو وہ اگر اپنے وجود کا مقصد ہی نہیں پورا کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے لیکن اس بات کا چرچہ ہی کوئی نہیں ایک ہوتا ہے نی چرچہ ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہے کام کرنا ہے کرنا ہے جسے ماں بچپن سے پڑنا ہے پڑنا ہے پڑنا ہے یہ ڈگری لینی ہے لینی ہے لینی ہے سویر شام اٹھتے بیٹھتے تم نہیں پڑھوگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جی کتنا ڈراتے ہیں ہم بچوں کو پتہ نہیں آپ ڈراتے ہیں کہ نہیں اکثر ہی بچوں کو کہتے ہیں اگر تم نے نہ پڑھا دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا یعنی ان کو کتنا سمجھاتے ہیں ان کو ان کی آقبل سے خبردار کرتے رہتے ہیں پھر تم کس طرح جی ہوگے کہاں سے کماؤگے کہاں کاؤگے کیا کروگے تمہارا بنے گا کیا عام طور پر ہم یہی لفظ بولتے ہیں نا تم جو پڑھتے نہیں تو تمہارا بنے گا کیا تمہارا گزارہ کیسے ہوگا تم جی ہوگے کیسے تمہاری زندگی کیسے گزرے گی یہی لفظ بولتے ہیں نا لیکن کبھی ہم نے آخرت کے لیے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولے کہ اگر ذمہ داری نہیں ادا کی یہ تمہارا بنے گا کیا کہ تو امت کا کام ہے صرف علماء کا کام نہیں ہے یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے احساس نہیں ہے نا اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے بالکل یعنی مسلمان گھرانوں سے ہی یہ شعور اٹ گیا ہے وہ جیسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلا کیسے ہوگا جبکہ ہم اپنے بچوں کو عورتوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور پھر وہ آگے پڑھائیں گے اور پھر تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ قرآن کو یاد نہ رکھیں اور اس سے غافل ہو جائیں اب تو ناظرہ بھی نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں ضروری ہے سمجھ ہی نہیں آتا ناظرہ پڑھنے کیا ضرورت ہے اب تو یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں برحال تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کتنا بڑا مقام اور عزت اور کتنا بڑا عونر بخشا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ بولو میت نہ کہو وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں تمہیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کیا ہے یعنی تم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے یعنی برزخ کی زندگی جب تک کسی نے ایکسپیریس نہیں کیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے